اسلام علیکم I hope you will be fine تو ان کے پاس بہت شارٹیج ہے لیکچرئرز کی کالجز میں اور ان کے پاس اس اسٹیز کی بھی شارٹیج ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فی الحال جو اسٹیز ہائر کی ہیں ان کو ان کی ایڈوکیشن کے اکارڈنگ کلاسز دی ہیں ان کے گریڈ کے سکیل کے اکارڈنگ نہیں دی ہیں جیسے کہ میں ایمیس ہوں اس وجہ سے مجھے کالج لیول دیا گیا ہے اسی طرح جو بی ایس ہوگا می بھی انہیں نائن ٹین دیا گیا ہو کچھ لوگوں کو پرائمری بھی دیا گیا ہے تو آئی ایم ویری لکی کہ مجھے کالج مل گیا ہے میرا ویسے بھی بڑوں کو پڑھانے کا ایکسپیئنس ہے ایک سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا ہے جب میں ایمیس کر رہی تھی تو یہ ٹیمپریری پوزیشنز تب تک چلیں گی جب تک ان کے پاس لیکچرئرز ایس ایس ٹیز ہائر نہیں ہو جاتی جیسے ہی وہ پوزیشنز فیل ہوں گی پھر ہم اپنی پرمننٹ لوکیشن پر واپس چلے جائیں گے تو اس میں بھی میرا خیال ہے چھے مہینے تو لگی جائیں گے بہت آرام سے تو اس وجہ سے جو ابھی فی الحال ٹیمپریری پوزیشنز ہیں انہی کو ہمیں لے کے چلنا اچھا اس کے علاوہ کچھ ایکسپیئنس لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریری پوزیشنز جو دی گئی ہیں وہ کچھ مہینوں سے کچھ سالوں پر پی ڈیپینڈ کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ مہینے یہاں رہا ہو سکتا ہے آپ کہیں سال یہاں رہا ہو ٹیمپریری پہ تو یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ کو واپس اپنے جگہ پہ بھیجیں گے ہو سکتا ہے آپ کو وہیں رکھیں تو یہ چیز بھی مائن میں رکھنی ہے کیونکہ میں نے سنایا کہ کچھ لوگ تھے وہ ٹیمپریری پہ ہی پچھلے پانچے سال سے کام کر رہے ہیں یہاں رہے ہیں کہ جانا چاہیے ہیں لوگوں کو بالکل انفرمیشن نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے وہاں پہ جا کے ان کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے وہ کوسٹنز کرتے ہیں ان کو چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اور صرف آرڈر لینے کے لیے گر جانا ہے تو دیکھن اگر آپ کو اپنے کنیکشن بنانے ہیں تو یہ شوڈ گو اگر آپ کو اپنے کنیکشن بنانے ہیں تو یہ شوڈ گو اگر آپ نے کہا کہ میں وہاں پہ 11 بجے پہنچی تھی اور بس پیچ وہاں پہ ختم ہو گئی تھی اور میں نے صرف یہ ٹیمپریری اور پرمننٹ والی بات سنی تھی اور اس کے بعد بریک تھی بریک میں انہوں نے چاہی رکھی تھی بسکٹس وغیرہ ساری چیزیں تھی اور وہ لے کے اس کے بعد انہوں نے سٹالز ٹائپ لگائے ہوئے تھے باہر جہاں پہ وہ ہر ایک جو سیکٹر تھا اس کے اے ایو بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ ایریا ایڈوکیشن آفیسر بیٹھے ہوئے تھے تو جو ایریا تھا آپ کا اس کی اکارڈنگ آپ نے اس سٹال پہ جا کے اپنا پوسٹنگ آرڈر جو تھا وہ کلیکٹ کرنا تھا اور یہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ایریا آپ کا کون سا ہے سیکٹر کون سا ہے اس کے لیے آپ کو بورڈ پہ لسٹ دیکھنی ہوتی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو میرے ایریا کے سامنے ترنول لکھا ہوا تھا اسی طرح اور بھی تھے اربن ون اربن ٹو اور اس کے علاوہ نیلو اور سیحالہ ترنول تو ہر ایک سیکٹر کے اندر ستر اسی سکول کالجز تھے جو کہ ای ایو کے انڈر آتے ہیں اور انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ نے انہی سے کونٹیک کرنا اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی وہ مجھے نہیں تھا میں نے وہاں پہ جتنی بھی لڑکیاں دیکھی میری زیادہ لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہوئی لیکن جتنی میں نے دیکھی ہیں وہ سارے ریزیڈنٹ تھے اور جہاں پہ ان کی ریزیڈنٹ تھیں اسی کے قریب قریب ایون جو ٹیمپریری ہے اور جو پرمنٹ ہے دونوں جو ہیں وہ بہت قریب قریب دی گئی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا اور ہمارے تو ای ای او بھی بہت اچھے تھے وہ بڑے دلاسے بھی دے رہے تھے لوگوں کو اور جو باہر سے آئے ہیں ان سے بھی پوچھ رہے تھے پرابلمز کے کیا ہے کہاں ہوسٹل لیا ہے نہیں ہے کہ جو باہر سے لوگ ہیں ان کو کس حساب سے انہوں نے جگ دی ہیں لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پوسٹنگز کی ہیں بہت ہر چیز دیکھ کر جو لوگ آرڈر لینے نہیں آئے ہیں وہ منڈے کو جا کر ایف ڈی کے آفیس سے کلیک کر لیں یا پھر اپنے ای ای او سے رابطہ کریں اب ای ای او کا نمبر کہاں سے ملے گا that i don't have any idea وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جلڑکیاں ہیں وہ گئی ہیں انہوں نے آبیس کی پکچیز بھی لیں ہوں گی نمبر بھی سیف کیا ہوگا نام بھی مجھے نہیں پتہ کسی کے ہاں اگر کسی کو ترنول والے ای ای او کا چاہیے ہوگا تو وہ میں پروائیڈ کر دوں گی اور اس کے علاوہ نیکس پروسس یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں لیے وہ منڈے کو جا کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ جہاں پہ ان کی پرمننٹ لگی ہے نا پوسٹنگ وہاں جا کے ریپورٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں جانا ہے جہاں آپ کی ٹیمپریری جوب لگی ہے ڈیوٹی لگی ہے وہاں آپ نے جانا ہے اب آپ اگر ایک دن میں یہ کام کرنا چاہے یا دو دن میں کام کرنا چاہے یا تین دن میں کام کرنا چاہے that depend upon the person اور منڈے کو جا کر لیں اسی دن بے شک پرمننٹ والی جگہ چلے جائیں اسی دن بے شک ٹیمپریری والی جگہ چلے جائیں یا منڈے کو صرف کلیک کر کے پرمننٹ والی جگہ پر رپورٹ کریں اور پھر ٹیوزڈے کو ٹیمپریری والی جگہ چلے جائیں اور اس کے بعد تو پھر ڈیوٹی آن ہی ہونا ہے there are some more steps that I would like to add مجھے پتہ لگا ہے کہ جب آپ اپنی پرمننٹ جگہ پر جاتے ہو تو آپ کے پاس documents ہونے چاہیے ہر چیز کی آپ کے پاس تین سے چار چار copies ہونی چاہیے اس میں آپ کے academic certificates آ جاتے ہیں اس میں آپ کا ID card آ جاتا ہے اس میں آپ کا domicile آ جاتا ہے اس میں آپ کا medical آ جاتا ہے تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس اپنی files ہیں جو بھی چیزیں آپ کے پاس degrees ہیں experience letters ہیں domicile cnic medical یہ ساری چیزوں کی آپ نے copies کروا لینی ہے کم سے کم چار چار copies کروا کے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے کیونکہ یہ آپ کو require ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو posting order ملا ہے اس کی بھی copies کروا لینی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ سے original والا لے لیں گے اور پھر آپ کو joining وہ دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو next processes بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے temporary والد جگہ پہ جانا ہے اور next processes آپ کے کیا کیا اور کیسے کیسے چلیں گے یہ document والی بات جو تھی یہ میں نے add کرنی تھی تاکہ جن بچوں کو نہ پتا ہو انہیں بتا لگ جائے جب آپ ریپورٹ کرنے کے لیے اپنی پرمانینٹ سٹیشن کے اوپر جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو اپنے ساتھ اپنی سرویس بک لے کر جانی ہے سرویس بک آپ کو کسی بھی بہت اچھی شاپ سے مل سکتی ہے اس کے اوپر کچھ فل کرنے والے باکسز ہوں گے وہ فل کرنے ہیں اپنا نام سٹیشن فون نمبر ان اکورڈنگلی جتنے بھی اس میں باکسز ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ جو کلرک ہوتے ہیں باقی کا کام وہ کریں گے اور سٹیمپ وغیرہ وہ لگائیں گے